السلام علیکم جی کیسے ہیں سب امید اچھے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور آج ہم بنانا جا رہے ہیں مزے دار سے گوگرنٹ بسکیٹ بہت ہی آسان طریقے سے تو سٹارٹ کرتے ہیں تو جی یہاں پہ ہم نے لے لی ہے پاودر شوگر ایک کپ آپ چینی جو گھر میں یوز کرتے ہیں اس کو گرینڈ کر کے یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے لے لیا ہے بیکنگ پاودر ایک ڈیپل سپون اور ساتھ میں ہم نے یہ ملٹ کر کے دیسی کی ایڈ کیا ہے ایک کپ آپ اس میں کوئی بھی گھئی یوز کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ نے دیسی کی ایڈ کرنا ہے لیکن آئل ایڈ نہیں کرنا آپ کو گھی یا بٹر ہی ایڈ کرنا ہے کیونکہ بسکیٹ جو ہیں ان میں گھی ہی یوز ہوتا ہے آئل سے آپ کے بسکیٹ کبھی بھی اچھے نہیں بنیں گے اب ان سب چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی کٹلی یا سلام سپاکی نہ رہے اس کو بہت زیادہ بیٹ نہیں کرنا ہے آپ کسی بھی فوق یا سپون سے آپ اس کو آرام سے بینٹ سکتے ہیں ابھی ایک کپ ہم نے لینا ہے دیسی کیٹیڈ کوکنٹ یا کوکنٹ کا برادہ ویسے تو یہ مارکٹ سے آپ کو آرام سے مل سکتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے یا آپ نہیں لاسکتے تو آرام سے یہ آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں جو آپ گھر میں نادمل کوکنٹ ہوتا ہے اس کو کرش کر کے یوز کر سکتے ہیں لیکن صرف اس کا وائٹ والا حصہ کو اچھے کرش کرنا ہے اور پھر نارمل کسی بھی پین میں اس کو اچھے سے سیکھ لینا ہے تاکہ میں اس میں جو آئل یا پانی ہے وہ ختم ہو جائے تو یہ ہم اس میں اچھے سے مکس کر لیں گے جی تو اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں دو کپ میدہ اور ساتھ میں میں اس میں شامل کروں گی تھوڑا سا فوڈ کلر اب وہ آپ کی چوائے سے آپ ایڈ کرنا چاہیں تو کر لیں اسی یوگا کی کلر اچھا آجائے گا آپ کی بسکٹس پہ تو اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ ہماری اچھی سی دو بن جائے اب میں ہاتھوں سے اس کو مکس کروں گی اچھے سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دو جو ہے وہ ڈرائے ڈرائے ہے اچھے سے مکس نہیں ہو رہی تو آپ اس میں دو یا تین ٹیبل سپون دودھ کے ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں اس میں دو دائٹ نہیں کر رہی ہوں کیونکہ ہماری دو جو ہے وہ بہت اچھے سے مکس ہو رہی ہے بہت ایزی لی مکس ہو رہی ہے تو میں اسے ایسے ہی گون رہی ہوں جیے تو یہ ہماری ڈرائی ہے بلکل دیکھیں اس ٹائپ کا آپ کو بھی رکھنا ایسے اس کے بعد میں نے ایک ٹری میں آئل لگا لیا تھا اور اس کے اوپر میں نے بٹر پیپر رکھے اس کے اوپر بھی آئل لگا لیا ہے اور اگر آپ اون میں بنا رہے ہیں تو آپ کو ٹن منٹ پہلے اس کو پری ہیپ کرنا ہے ون فکٹی پہ رکھیں جی تو یہ میں نے لیا ہے کوکو نٹ اس کو ہم تھوڑا سا اوپر لگائیں گے تو ایک سپون کا میرمنٹ کر کے آپ کو ڈولے لینی ہے تاکہ ہمارے سارے بسکٹ جو ہیں وہ سیم بنیں اور اتنا سا آپ کو ٹھیک رکھنا ایسے اس کے بعد ہم اسے کوکو نٹ لگائیں گے اور بٹر پیپر پہ رکھیں گے اور اون میں رکھنے کے بعد پندرہ سے بیس منٹ میں ہماری یہ بسکٹ ریڈی ہو جائیں گے جی تو سارے بسکٹ ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم اسے بیک کریں گے بیس منٹ کے بعد جی ہمارے بسکٹ دیکھیں پرفیکٹ ریڈی ہیں یہ نیچے سے بھی بلکل پرفیکٹ پکے ہوئے ہیں اور تھوڑ تھنڈے ہونے دیں گے جی تو دیکھیں ہمارے بسکٹ زبردست سے ریڈی ہیں اور اب میں توڑ کے دکھاؤں گی آپ کو کہ بہت زیادہ کسپی بنے ہیں یہ دیکھیں جی اور ریسیپی میری پسند آئی ہو تو لائک کر دیا کریں اور نئے ہیں تو سپسٹرائب کر دیں دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ